بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ صاحب اللہ کے فضل سے خیر خریت سے ہوں گے دوستو اٹلی ڈیزائن تیس بور پسٹل پارک میڈ اس میں کچھ دوستوں نے مجھے بولا تھا کہ یہ خالی خور نہیں نکلتا اور اس کا کیا بجا ہو سکتی ہے یہ تو سیم بجا ہے دوستو کسی بھی پسٹل میں اگر خالی خور نہ نکلے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ایکسٹیکٹر ہے وہ چیک کرنا چاہیے جیسے کہ اس کا یہ ہے اور اس کو اگر میں چیم یہ خالی کرلو جی دیکھ بھی لوں یہ خالی ہے اچھا دوستو اب اس کے اندر یہ ایکسٹیکٹر ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس کا سپرنگ چیک کرلیں کہ یہ زیادہ لوس ہے یا ہارڈ ہے اس کی کیا پوزیشن ہے اب جس طرح کہ یہ آپ کے سامنے ہیں یہ بہت زیادہ لوس ہے یہ دیکھیں یہ اتنی اشارے سے اس کو پورا نیچے نہیں جانا چاہیے اتنا لوس نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے اس کا سپرنگ اس کی ٹینشن کام ہوگی ہے سپرنگ بیٹھ گیا ہے اس میں آپ سپرنگ کسی بھی میکینک سے چینج کروا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس سپرنگ ہو اسی سائز میں تو آپ خود بھی ڈال سکتے ہیں ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات یہ ہے دوستو کہ ایکسٹریکٹر کا جو سامنے بھلا جو اس کا اگلا فرنٹ اس کا جو عصہ ہوتا ہے ایک من میں آپ کو ایک میرے پاس سیدھر ہے شاید کوئی ٹوٹا ہوا ہو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دوستو اس کا ایکسٹریکٹر جو ہے اس پسٹل کا یہ اس ڈیزائن کا ہوتا ہے اور یہ اس کا اگلا فرنٹ کا اس کا جو مو بنا ہوا ہے یہی آپ کے جو رونڈ ہے بولٹ ہے اس کو یہاں پہ یہ اس جگہ پہ یہ گریپ کرتا ہے اور یہاں سے یہ کھنجتا ہے ہو سکتا ہے یہ بھی آپ چیک کر لیں کہ اس کا یہ کہیں یہ بیٹھ گیا ہو کیاک ہو گیا ہو یہ آگے سے تو اس وجہ سے بھی بعض دفعہ خول کو یا بریوی لڈڈ رونڈ کو وہ باید نہیں کھنچے گا ایک تو یہ چیزیں ہو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں ایک سپرنگ ہے اس کے اندر اور دوسرا جو ہے اس ایکسٹریکٹر کا یہ فرنٹ جو اگلا اس کا جہاں سے اس نے پکڑنا ہے اور کھنج کے لانا ہے یہ جگہ اگر کریک ہو گئی ہے ٹوٹ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے ایکسٹریکٹر پورا آپ کو نیا بنوانا پڑے گا کسی ویپن میکینک سے وہی بناتے ہیں اور اگر سپرنگ لوز ہو گیا ہے وہ بھی انہی سے ڈلوائیں گے اگر سپرنگ آپ خود ڈال سکتے ہو تو آپ خود اس کے اندر چینج کر سکتے ہو مثال کی طور پر اگر اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پسٹل ہے اور اس کو اگر میں یہ کہوں جی اس کو کھولنے کا طریقہ اگر میں اس کا یہ پیچ لگا ہوئے یہاں پہ دوستو باز پسٹل ہے ان کے پیچ نہیں ہوتے بلکہ سیدھی سیدھی پین ہوتی ہے اور یہ پیچ بنا ہوئے ہیں یہ بھی گھوم رہا ہے لیکن یہ لوز ہے اور پین کا کامی کر رہا ہے اب یہ پین ہے اس کی اس سائیڈ پہ اگر اس سائیڈ سے اس کو میں اس کو پریس کرتا ہوں تو یہ باہر نکل آیا اور اس کو یہ اس کی سیفٹی ہے سیفٹی کو یہاں رکھ کے اب یہ ایکچیل یہ بیرل لاک کر رہا تھا بیرل اس نے ٹائٹ کی ہوئی تھی اب یہ لکڑی سے اس کو یہ کیا جی یہ بیرل یہاں آگئی یہ اور اس کو بڑی اگر دوستو کے پاس ہے اس کے اندر دیکھیں یہ سپرنگ اس کے اندر ہے اور یہ گائیڈ رائیڈ سامنے نظر آ رہا ہے اور سپرنگ اس کے اندر ابھی کلوز ہوئے اس کو پکڑ کے اس کو پیچھے کھینچنا ہے دوستو اور سیفٹی کو اٹھانا ہے لیکن پیچھے کر کے یہ سیفٹی کو نیچے کیا اور اس کو بڑے آرام سے آرام سے آپ سلائیڈ کو آگے آنے دیں گے اور یہ نکال لیں گے یہ گائیڈ رائیڈ گائیڈ رائیڈ اور یہ سپرنگ آئیے آگیا جی یہ اس کی سلائیڈ آگئی یہ اس کا فریم ازدہ کر دیتے ہیں اور اگر اس میں یہ پن لگی ہوئی ہے دوستو اور یہ پن یہاں سے اگر میں یہاں پہ دیکھوں جی یہاں پہ رہ کے یہ کیا اور یہ پن آگئی جی باہر اور یہ اس کا ایکسٹریکٹر یہ آگیا اب دوستو ایکسٹریکٹر یہ ہے جی اور اس کا یہ دیکھیں یہ آگے سے یہ اس لیے یہ پسٹل بھی نہیں نکال رہا تھا کہ اس کا یہ آگے سے کریک ہے اس کا جس نے گولی کو پکڑ کر باہر لانا ہے وہ ہی حصہ اس کا کریک ہو چکا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اب نیا بنوانا پڑے گا یا اگر دیکھیں یہ ہے اس کا صحیح جس کا حصہ سے یہ دیکھ لیں اور اگر یہ آپ چیک کریں گے اور اگر یہ ٹوٹایا تو نیا ڈالوائیں گے سپرنگ کمزور ہے جس طرح اس میں سپرنگ بھی کمزور تھا تو سپرنگ کا اس کے اندر دوستو یہ ہے اس کا سپرنگ یہ پڑا ہوئے یہ دیکھئے یہ اس کا سپرنگ ہے اور یہ سپرنگ اس کی جگہ پہ اگر یہ میرے پاس دوسرا پیس ایک اگر اس کی جگہ پہ یہ ڈال دیتے ہیں یہ تھوڑا سا ایک کڑی اس میں بڑا ہے اور سائز وہی آئے گا کیونکہ اسی جگہ پہ اس سائز کے علاوہ دوسرا آئے گا نہیں بڑا نہیں آئے گا اور اس کو واپس یہیں رکھیں گے اور اس کو دوستو یہاں سے یہ پریس کیا اور اس کو یہ دیکھئے اس کا مطلب ہے کہ یہ سراغ بالکل سامنے آگیا دوستو اور اس کو یہاں پہ رکھ کے یہ یہ آگیا جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پوزیشن یہ اب ٹائٹ ہو گیا جب ٹائٹ ہو گیا تو اس کو ہم اس طرح بھی چیک کر سکتے ہیں اس کو گولی یہاں پہ اس کے پساتے ہیں لیکن اس کا ٹوٹا ہو ہے یہ پوری گریپ نہیں کر رہی لیکن اتنا کر لیا سپرنگ کی وجہ سے اس نے کچھ نہ کچھ اس کو گریپ کر لیا ہے ورنہ اگر سپرنگ نہ ہوتا تو یہ گریپ نہیں کرتا اب ہم نے جب دوبارہ سے اس کو فٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس ساتھ یہ بھی بتاتا چلو یہ اس کی سیفٹی ہے سیفٹی کو سب سے پہلے لگائیں گے اور اس ہول کے اندر لگا دیا اور اس کو سیف پوزیشن پہ رکھیں گے اور اس میں اس کا اراد ڈالیں گے یہاں پہ آجائے گا اب یہ سلائیڈ یہاں پہ اس کی اوپر آئے گی اور یہ سپرنگ اس کو سلائیڈ کے در رکھیں گے اور اس کو یہ اس کو ہاتھ سے اوپر کر دیں گے یہ رک گئی سلائیڈ رک گئی بیرل کو یہاں پہ رکھیں گے اور اس کو یہ دیکھیں یہ واپس کر دی آپ نے یہ دیکھیں سلائیڈ اور فریم یہ بلکل یہ آپ چک کر لی گیا یہ بلکل برابر آ گیا یہ پیچھے تو نہیں یہ بلکل برابر ہے اس کا مطلب ہے یہ صحیح جگہ پہ بیٹھ گئی ہے اب ہم اس کو یہ پیچ ٹائپ پین آپ کہہ سکتے ہیں یہ لگی جی یہ آپ کا پسٹل ریڈی آ گیا جی اور جو سپرنگ ڈالا ہے اس سپرنگ کی وجہ سے میرے خیال میں شاید یہ گولی کو نکال بھی دے ٹرائی کر لیتے ہیں یہ لگا دیا جی اب اس کو اگر ہم اس دیکھ کہ کہیں لوڈ کرتے ہوئے یہ سلپ ہو جائے فائر نہ ہو جائے انگری نہ لگ جائے اس لئے یہ ہو گیا جی اور اس نے سپرنگ چینج کرنے سے یہ اپنا کام کرنا لگ پڑا ہے دوستو اگر ایسا کوئی نقص ہے تو آپ اس طریقے سے اس کو آپ خود بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے جو نئے دوست آ رہے ہیں ان سے درخواست ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور مجھے ہمیشہ کی طرح اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ